میں تو پنجتن کا غلام شام کی طرف لے جا رہا تھا ایک واقعہ جو پیش آیا ہے وہ تمام ممنین کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں ابن شہر آشوب نے مناقی میں لکھا کہ ابو الخنیفہ نے کہا کہ میں جب تواف بیت اللہ میں مشکول تھا تو ایک شخص کو پردہ کعبہ پکڑ کر مناجات کرتے دیکھا وہ مناجات میں یہی بات کہتا تھا کہ اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے لیکن میں جانتا ہوں کہ تم مجھے معاف نہیں کرے گا لیکن میں نے اس شخص کی مضمت کی اور کہا کہ ابند خدا خدا سے شرم کرو اس طرح کیوں کہتے ہو کہ اگر تمہارے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں گے تو ابھی توبہ کرو معافی مانگو اور وہ غفور اور غفار ہے اس نے مجھے جواب دیا کہ میں رحمت خدا سے نا امید ہوں کیونکہ میں نے بہت ہی بڑا ظلم کیا ہے کہ میں نے کہا وہ کونسا گناہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے اس نے کہا کہ آؤ ایک طرف بڑھتے ہیں اور میں تمہیں اپنا حال بتاتا ہوں کہ میں ان پچاس لوگوں میں سے ہوں کہ جو امام خسین علیہ السلام کا سر شام کی طرف لے جا رہے تھے کہ ایک دن امام علیہ السلام کا سر نوکہ نیزہ پر بلند تھا کہ رات ہو گئی رات کو ہم امام کے سر کو سندوق میں بند کر دیا کرتے تھے اور اس کے پاس بیٹھ کر شراب پینے لگ جاتے تھے اس رات شراب پینے اور مستی آ جانے کے بعد دوسروں کو نیند آ گئی لیکن میں جاگتا رہا کیونکہ میں نے اس رات نہ شراب پی اور نہ ہی ان کے ہم رنگ ہوا آدھی رات کو جب فضا تاریخ ہو گئی تو اچانک میں نے دیکھا کہ گرج چمک ہے اور پھر آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور دونوں اور دروازوں سے حضرت آدم صفی اللہ حضرت نون عجی اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل زبیہ اللہ حضرت موسیٰ قلیم اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سات آسمان سے اترے جبرائیل ملائکہ کے گروہ کے ساتھ ان انبیاء کے ساتھ تھے سب انبیاء اور ملائکہ امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس والے صندوق کے پاس گئے جبرائیل نے بڑھ کر صندوق کا دروازہ کھولا اور سر متحرر کو اٹھایا سینے سے لگایا اور لبوں کے اوپر بوسہ دیا پھر باری باری تمام پیغمبروں کو دیا سب نے سینے سے لگایا لبوں پر بوسے دئے حتیٰ کی جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو حضرت نے بہت ہی بوسے دئے اور بہت ہی زیادہ گریہ کیا جیسا کی کوئی باپ اپنے نوجوان بیٹے کی لاش کے اوپر آسو بہاتا ہے پیغمبر نے اپنے بیٹے کے سر پہ نحا خانی کی اور بڑے بے کراری کے ساتھ اظہار کیا باقی انبیاء رسول پاک کو تسلی دیتے تھے لیکن رسول اکرم آرام نہ کرتے تھے کہ جبرائیل نے ارض کیا یا رسول اللہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کی اتباہ کرو اور اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس زمین کو اٹھا کر دوبارہ پھیکوں تاکہ زلزلہ برپا اور شہر لود کی طرح اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر ہو جائے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہے میں صبر کرتا ہوں کہ اس روز ان سے دشمنی کروں رسول پاک نے پھر گریہ کرنا شروع کیا ملائکہ رسول کے گریہ پر بہت زیادہ معلول اور غمزدہ ہوئے لہٰذا آگے بڑھے اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو پاسبانوں کو مارنا چاہ جب میرے پاس پہنچے تو امام نے پکارا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے قتل حسین میں ہمراہی نہیں کی اور اس کام پر راضی بھی نہیں تھا خدا رہا مجھے ماف کر دے تو رسول اللہ پاک نے فرمایا کہ تم پر افسوس کیا اب تم ان کے ہمراہ نہیں ہو اور اہل بیت کی غربت نہیں دیکھتے میں نے عرض کیا ہاں دیکھ رہا ہوں پس ہمارے پس فرمایا کہ خدا تجھے کبھی ماف نہیں کرے گا پیغمبر نے ملک الموت سے فرمایا کہ تم اسے چھوڑ دو اور یہ خود بخود مر جائے گا پس اس وحشت سے اس مقام سے اٹھا صبح کو دیکھا کہ میرے تمام ساتھی جل کر راکھ ہو گئے اور میرا آدھا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا ہے اور ابھی تک میرا چہرہ آگ میں جل رہا ہے مومنین یہ واقعہ جو تھا جب امام خسین علیہ السلام کا سر اور تمام شہدہ کے سر نو کے نظر کے اوپر بلند کر کے شام کی طرف لے جائے جا رہے تھے اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا جو کہ ہم نے آپ تمام مومنین کی خدوت میں ہم نے پیش کیا ہے مومنین آپ تمام مومنین سے غزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس حال سفر کو بھی جان سکیں فقط و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مومنین